ہیلو گائز اسلام علیکم کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کی لاسٹ ویک بہت اچھا گزرا ہوگا کیونکہ ٹوٹلی مارکیٹ جو ہے وہ سنٹیمنٹ پر چل رہی ہے اور فنڈامیٹل پر زیادہ رلائے کر رہی ہے اور ٹیکنیکل کے زیادہ پیٹرن چل نہیں پا رہے ہیں لانگ ٹرم میں لیکن شارٹ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں ایم فیفٹین ایم تھرٹین میں تو آپ کو بہت اچھی اچھی ٹریڈز مل رہی ہیں شارٹ ٹرم میں لیکن لانگ ٹرم میں ہم بیٹھ نہیں سک اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیہ اور یکرین کا جو تنازہ ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور وہ سلوشن کی طرف نہیں آرہا بلکہ دن بہ دن وہ خراب ہوتا جا رہا ہے مزید سے بتر ہوتا جا رہا ہے اب اس کا کیا سلوشن ہے یو ایس نے یہ آگ لگائی ہے یکرین اور رشیہ کے درمیان اور اب یو ایس بھی اس کی لپیٹ میں آرہا ہے اس کے اپنے جو سٹاکس ہیں وہ انڈیکسز ہیں وہ اب گرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ مزید آنے والے دنوں میں مزید گریں گے اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اپرچنیٹی ویل کر کے کس طرح کی ٹریڈنگ کر کے ہم کس طرح پیسہ کبھا سکتے ہیں تو آج کی انڈیکسز سپیشل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم انڈیکسز سے کیسے پیسہ بنا سکتے ہیں سو دیر کس بات کی تو شروع کرتے ہیں میں نے مزید گرنوال اور ویلکم ٹو فورکسستار ٹاکم تو اب ہم اپنے چارٹ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اپرچنیٹی ہے سب سے پہلے ہم یو ایس تھرٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں یو ایس تھرٹی میں جو کمپنیز آتی ہیں ان کی ایمیل لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو یہ ڈاؤ تھرٹی چارٹ کے جو اس کے اندر کمپنیز آتی ہیں وہ ان کی یہ پوری ایک لیس ہے اور cnbc.com سے یہ لیسٹ لی گئی ہے سورس ہے اس کا تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو موسٹلی جو کمپنیز ہے وہ ریڈ میں جا رہی ہیں اس میں اے ایکس پی ہے اور ایپل ہے بڑی کمپنیز ہیں جن کے بڑے بڑے مشہور نام آپ نے سنی ہوں گے وہ ہے میکروسوفٹ کی کچھ کمپنیز ہیں مکڈونل ہے اس کے علاوہ کوکوکولا ہے جونسز ہے اس کے علاوہ انٹر ہے بڑی مشہور مشہور ایپل امریکن ایکسپریس ہے جی تو یہ ساری کمپنیز وال سٹریٹ کی بھی جتنی بھی کمپنیز ہیں ویزا کارڈ ہے یہ ساری کمپنیز آپ کو ریڈ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوا ہے کہ آپ کو ڈاؤن یو ایس تھرٹی بھی ڈاؤن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم منتری چارٹ کے پر نظر دھو آتے ہیں تو ہمارا جو جنوری دو ہزار بائیس کوئی اچھا نہیں رہا انڈیکسز کے لیے دو ہزار بائیس جیسے سٹارٹ ہوا انڈیکسز گرنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو پہلا منت سیل دوسرا منت بھرپور سیل اور مارچ بھی آج آٹھ مارچ ہے تو فسٹ مارچ لے کے اب تک مرکیٹ بہت زیادہ گر چکی ہے اور یہ آگے بھی بہت زیادہ گرنے کے چانسز ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ تو یہ مارکیٹ منتلی کی کینڈل یہ بھرپور ایک قسم کی منتلی کینڈل بن سکتی ہے جو کہ تین تیس ہزار تک آ سکتی ہے مارکیٹ اپنا تیس ہزار کا لو لگا سکتی ہے ایک پورے منت میں کیونکہ ریشیا اور اکرین کے درمیان جو دیبیٹ چل رہی تھی سیز فائر ہوا تھا یا پھر ان کی نیگوسیشن چل رہی تھی وہ بھی فلاپ ہو چکی ہیں اور یہ مزید بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں امریکہ پبندیاں لگا رہا ہے روس پہ اور اس کے علاوہ جو یورپین ہے وہ ان پبندیوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ یورپین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان پبندیوں کی ویڈا سے تو یہاں پہ دیکھیں تو پھر امریکن کے اوپر پریشور آ رہا ہے تو یہ منتلی میں تو ہمیں ایک بیرش کینڈل نظر آ رہی ہے لیکن بھرپور بیرش نہیں ہوگی ویک ہوگی سپائیک ہوگی جس طرح کہ آپ کو لاسٹ منت میں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو مارکٹ اسی طریقے سے نیچے گرے گی اور جو باڈی ہے وہ اس قسم کی ہو سکتی ہے اور موسٹلی وہاں پہ آپ کو سپائیک نظر آئے گا تو یہ ایک سپائیک نظر آئے گا منت کے اند میں یعنی کہ پورے منت نیچے جاتی رہے گی اور اس کے بعد پھر اوپر جائے گی تو یہ اسطلاح کا کسیناریو بننے والا ہے اگر ویکلی میں دیکھا جائے تو آپ دیکھیں پچھلے تین منت سے یہ مسلسل گر رہا ہے اور بڑی بڑی ڈوجیز بنی ہیں اور بڑے بڑے گیپس لیئے ہیں مارکٹ نے لیکن فیلحال پر پور قسم کے ایک بیرش ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے مارکٹ میں گیپ دیکھنے کو ملا تھا اور گیپ بھی فیل ہو گیا اور اس کے بعد مارکٹ کافی زیادہ نیچے آئی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ڈوجیز میں 32200 کا لوہ تھا مارکٹ اگین اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اور یہ بریک ہوگا یہ ایک بڑے لکھی بات ہے اگر ہم دیکھیں یہ ڈیلی کی بات کر رہا ہے اور ڈیلی میں دیکھیں آپ کو ایک گیپ نظر آیا اور گیپ فیل ہوا اور اس کے بعد مارکٹ نیچے گر رہی ہے اور تو اس سے کیا پروف ہوتا ہے اس سے پروف ہی ہوتا ہے کہ مارکٹ ابھی مزید گرے گی اور ہمیں بہت ہی اچھ بات ہو جائے گی تو جیسے ہی مارکٹ جو ہے وہ اپنی بٹم لائن کو یہ سینٹر لائن کو ٹچ کریں اپنی رزیسٹس کو ٹچ کریں آپ اس کو سیل کر کے سیلنگ میں پیسہ بنائیں بلش کی طرف آپ نہ گریں تو اس کے لئے بیسٹ ہے H4 H1 M15 پہ بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کو شورٹا ٹرائم فریم میں کوئی اچھی اپرچینٹی نظر آئے تو آپ اس کو سیل کر کے پیسہ کماؤں اب یہاں پہ جو میری سپورٹ اور رزیسٹس لگی ہوئی ہیں تو ان کے مطابق 33,100 پہ مارکٹ آتی ہے تو میری ایک رزیسٹس لیول ہے وہاں سے میں اس کو سیل کر کے اچھا پیسہ بنا سکتا ہوں یہاں پہ ڈبل بوٹم بنائے تو یہاں سے میں اپنی سیل کی انٹری نہیں کالوں گا دیکھوں گا مارکٹ دوبارہ سے اپنا 33,600 کے لیول پہ جائے پھر اس کے بعد میں ایک سیل کروں گا تھارٹی تھوزن تک کے تو یہ مارکٹ اوپر نیچے ہوتی رہے گی لیکن زیادہ چانسز وہ نیچے گرنے کی ہیں کیونکہ حالات ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے اگر یہ سیمپل موووینگ ایوریج پچاس کی لگائی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ مارکٹ اوپر آئے 33,100 پہ 33,200 کے لیول کو ٹچ کریں تو اس کے بعد آپ سیل کر لیجے گا تو یہ آپ کا ایک سیلنگ زون بن رہا ہے تو آپ نے کرنا سیل ہی ہے جب تک یہ ہلا ٹھیک نہیں ہوتے آپ اس کو سیلنگ میں یہ اپرچونٹیز دیکھیں اور سیلنگ میں پروفٹ بنائیں چھوٹی چھوٹی ٹریلز کریں اگر آپ کو بہت کم بیلنس ہے تو ایم 15 میں کوئی اپرچونٹیز تلاش کریں اور ایم 15 کے اندر پیٹرنز تلاش کر کے ایم 15 کے اندر شورٹ ٹرم میں سیلنگ اپرچونٹیز تلاش کر کے سکیلپنگ ٹائپ آپ کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم نیس دیکھ میں چلتے ہیں یو ایس ہنڈرڈ آجی اور یو ایس ہنڈرڈ میں سب سے پہلے ہم منت سے ہی سٹارٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس ہنڈرڈ میں کون کون سی کمپنیز فال کر رہی ہیں تو نیس ڈیک یو ایس ہنڈرڈ کے اندر آتے ہیں تاکہ نیس ڈیک ہنڈرڈ کی ہمارے سامنے کمپنیز کی ایک لیسٹ آج ہے پوری تو ان کے اندر دیکھیں اڈوب ہے جی ایم آزون ہے جی اس کے لیو ایپل اس کے اندر بھی فال کرتی ہے جی بیدوحور کمپنیز ہیں انٹل مہتر بھی نیچڈے کا اندر نیٹفلکسwan اور ہمارا جو بھی پیپال biz bernیکن آپ کو ایک کامپنیز کے سٹ آب نیچے گر رہی ہیں کچھ کمپنیز ڈیک ہلیں بولش میں جان رہی ہیں Guerrahew میں ہی جا رہی ہوں جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے جنگ میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے تو جنگ کی کنڈیشن میں ہم ان کو سالنگ کی اپرچنیٹی دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا بھی سیم وہی آل ہے دسمبر میں اس نے ایک ڈوجی بنائی دسمبر میں جنوری میں اس کی کنفرمیشن دی اور فیبری اور مارچ یہ فل بیرش منت ہے تو آگے بھی اس کی جو ابھی کھڑا ہے تیرہ زار دو سو پہ کھڑا ہے تو میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں ہوں کہ جو اس کا لو ہے میں اگلی ریزیسٹرز بھی لگا رہیتا ہوں تاکہ آپ کو پہا چل جائے جو اس کا لو ہم دیکھ رہے ہیں گیارہ ہزار سمتنگ کے اوپر آ رہا ہے گیارہ ہزار پانچ سو گیارہ ہزار دھائی سو کے اوپر اس کا اگرہ لو لگنے کے چانسز ہیں وہ ایک سپورٹ زون ہو سکتا ہے وہاں پہ مارکٹ بڑے عراب سے آ سکتی ہے اگر ویکلی میں دیکھا جا تو ویکلی میں مارکٹ نے اپنا جو پچاس کی موونگ ایوریج کو کروز کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے اور اب نیچے کی طرف اپنا سفر روان دھمایا تو یہ نیچے ایسے گرے گی اگر منتلی کو دیکھا جائے دیلی کو دیکھا جائے تو دیلی کے اندر اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو دیلی کے اندر آپ کو بار بار اپرچنیٹیز نظر آ رہی ہیں جیسے ہی مارکٹ اپنی وہی سینٹر لائن کو ٹچ کرے آپ ٹرائنگل کے اندر یا پھر آپ کے چینلز کے اندر یا پھر آپ کے سپورٹ ریزیسٹنس کے اندر تو جیسے ہی مارکٹ اپنی ریزیسٹنس لائن کے اور ٹچ کریں آپ اس کے اندر بھی سیل کر کے ایک اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں نیوز کے اوپن نظر رکھئے تھوڑا سا چل چکا ہے اب وہ پیٹرن سیل کی ہوا چل چکی ہے اس کے علاوہ ایچ ون بڑا ایمپورٹڈ ہو سکتا ہے آپ کی انٹرڈے ٹریڈنگ کے لیے آپ کو اس میں کافی زیادہ اچھی انٹریز مل سکتی ہیں ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ ڈبل بوٹم سی کنڈیشن میں سپورٹ کو ٹچ کیا کرسہ سوق پر جائے گی تیرہ ہزار چھے سو ایک اچھا ایریا ہو سکتا ہے اس کو سیل کرنے کا سو تیرہ ہزار چھے سو سے ہم اس کی سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کا جو شارٹ ٹرم میں ریزسٹنس ہے یہ ایک ریزسٹنس ایریا ایک اچھا نظر آ رہا ہے تو اس ایریا تیرہ ہزار پانچ سو تیرہ ہزار پانچ سو چھے سو یہ اچھا ایریا ہے جہاں سے ہم اس کو سیل کر کے لیکن انٹرڈے سیلنگ نا انٹرڈے سیلنگ ڈیلی اگر ہم ایم فیفٹین کی بات کی جائے تو ایم فیفٹین میں ہمیں بار بار اپرنچ روٹیز مل گئی ہار گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ کھنٹے بعد ہمیں ایک سیل کی اچھی ٹریڈ ملے گی انٹرڈے میں اسی طرح ہم یو ایس فائیونڈرڈ میں بات کریں تو یو ایس فائیونڈرڈ میں سیناریو بلکل سیم ہے منتلی کے اوپر آتے ہیں اور یو ایس فائیونڈرڈ کی کمپنیز کی اگر لیسٹ آپ کو جاننی ہے تو وہ بھی یہاں پہ اولی بہلا ہے وہ آپ دیکھ لی جائے گا سارے کے سارے سٹاک آلموسٹ انڈیکس سیم وے میں ہی ٹریڈ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں جنوری سے مارکٹ گرنا سٹارٹ ہوئی فربری مارچ گر رہی ہے تو یہ جو سال ہے دوزار بائس انڈیکس کے لیے بہت جو ہے وہ سمجھلے بھاری سال ہے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی سیم اسی وے میں ٹریڈ ہو رہا ہے اسی وے میں ہم ٹائنگ ویسٹ نہیں کرتے اور ہم چلتے ہیں یہ یہاں پہ ہم نے ایک ٹریڈ دی تھی ویکلی میں ہمیں یہ چوٹالیس ہزار پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیلی میں دیکھتے ہیں ہمارے ٹیک پروفٹ ابھی ہٹ نہیں ہوا مارکٹ ہمارے سیلنگ زون میں انٹر ہو چکی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو گیپ آج بھی نظر آیا یہ دیکھیں کل گیپ بھی ہوا مارکٹ نیچے آ رہی ہے بھی آئے گی نیچے اور ٹی پی ہٹ ہو جائے گا بڑے عام سکون سے تو اس میں بھی سیم ٹرک ہے مارکٹ تقریباً سیم ویسے ہی موو کرتی ہے سیم چیزیں اپ ایم 15 یا ایچ 1 کے اندر جائیں اور جیسے ہی وہ مووینگ ایوریج لائن کو ٹچ کریں یا سپو ریزیسٹنس لائن کو ٹچ کریں آپ شارٹر میں سیل لے لیں دس میں سے آپ کے ساتھ ٹی پی ہٹ ہو جائیں گے آٹھ ٹی پی ہٹ ہو جائیں گے ایونکہ نو ٹی پی ہٹ ہو جائیں گے اور ایک دو ایسل کی خیر ہے اور ریسک ریوارڈ 1 & 3 use کریں انشاءاللہ you will make awesome money and you will earn handsome amount یکرین اور رشیا کی وار کے دوران آپ کچھ کمالیں تو یہ بری بات نہیں ہے اور آپ کو صرف fundamental کے اوپر نظر رکھنی ہے اور جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی good news آئے تو پھر آپ نے selling کی جان چھوڑ کے buyer بن جانا ہے اور جیسے ہی bad news کا سلسلہ جانی رہے آپ نے salary بننا تو یہ سیمپل سی tricks ہیں انشاءاللہ you will earn handsome amount انشاءاللہ best of luck میں آپ کے ساتھ ہوں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں نہیں پسند آئے تو dislike کریں کمنٹ میں اپنے questions پوچھیں nasdaq us30 اور اس سے related جو بھی learning کرنا چاہتے ہیں questions پوچھیں live session انشاءاللہ buddha جمعہ ہوتا ہے وہ attend کریں daily رات کو webinars ہوتے ہیں vip کے لئے کوشش کریں vip میں شامل ہو جائیں vip میں سمجھ نہیں آ رہا کہتے ہیں شامل ہو تو یہ نیچے number چل رہا ہے اس پر رابطہ کریں اور they will guide you how to become a vip member in forexustar.com and وہ میں یاد دکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے جائے دیں اللہ حافظ موسیقی